بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناہو و یا کناہستائیں میرے پاکستانیوں جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہو اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھگوریت ہے وہ دفن ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا اس لیے میں دو تیم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں پبلک میں پچاس سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جد و جہد کرو وہ پورامن کرو آئین جو مجھے حق دیتا ہے پورامن اتجاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کرو آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرکٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں میں آج اب سب سے پین کر رہا کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں ازادی نہیں پکڑائی جاتی ہے ازادی کے لیے جد و جہد کرنے پڑتی ہے جہاد کرنے پڑتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ توفہ دیتا ہے ازادی کے یہ وقت آگیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں میری جو ساری مشن ہے جو میری زندگی کی جد و جہد ہے وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری قوم پاکستانی قوم آپ کے ہاتھ پہ ہے گھر بیٹھنے کا وقت چلا گیا ہے میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو جد و جہد کرنے پڑے گی آپ کو یہ جو فیشس نظام ہے جو یہ خوف تاری کر رہے ہیں یہ خوف کے بدھ کو توڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ تب ہی ہمارا اللہ اس ملک کو حقیقی ازادی دے گا پاکستان زندہ پاکستان